Welcome back friends in Marathon Class No. 5 آج کا Marathon Class جو ہماری GK پورشن پر رہنے والی ہے VLDA اور FWA کے ایسپرینٹ اینڈ تک ضرور دیکھیں بہت بینیفیشل کلاس ہونے والی ہے آپ کو بتا دو Marathon Class کی بہت بینیفیٹس ہوتے ہیں Otherwise students چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی سے questions کو لائے جائے جائے جسے ریپیڈ فائر سیشنی موک تیسٹ کی طرح تو اس کے فائدی کام ہوتے ہیں Marathon Class میں کافی چیزیں ہمیں روایز کر لیتے ہیں تو ایک طرح کی ایک گرینڈ رویزن کلاس ہوتی ہے تو آج یہ سٹارٹ کرتے ہیں question first here is with respect to ہری پربت فورٹ in کشمیر which among the following statement is incorrect incorrect پوچھا جارہا ہے کونسی statement غلط ہے it is also known as دورانی فورٹ and کوہ ماران اسے دورانی فورٹ اور کوہ ماران بھی کہا جاتا ہے ہری پربت فورٹ کو یہ صحیح بات ہے it has shrine of چٹی پتشاہی and مکدوم صاحب شرائن یہ بات بھی صحیح ہے its top was built by its top was built by آتا محمد خان its top was built by آتا محمد خان yes یہ بھی صحیح بات ہے to none of the above یعنی incorrect statement کوئی بھی نہیں ہے اس میں incorrect statement کوئی بھی نہیں ہے تینوں statement correct ہیں تو آگے بڑھتے ہیں دیکھو ہری پربت فورٹ دیکھو رویزن کلاس سے question جلدی ہے لائے ایسے student چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے beneficial ہے کافی چیزیں ہم revise کریں گے ان تک بنے بہت important بانے چیزیں آج کی سیشن میں revise کرنے والے ہیں تو ہری پربت فورٹ کو کوہ ماران بھی کہتے ہیں ہری پربت فورٹ آج سے known as پردمونہ پیت بھی اس کو کہا جاتا ہے lies in the west of ڈل لیک in سرنگر the first fortification of the site جو سب سے پہلے fortification site کی کی was constructed by mughal imperial اکبر and اتم حمد خان کا نام بھی ساتھ میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بات ہے پندرہ سو نبی کی اکبر نے خاص کر کے نگر نگر جو ایک capital جو ہے اس ریجن کی بنائی تھی یہ بھی important ہے اس کے ساتھ کچھ اور important points جیسے کہ پریزنٹ فورٹ was built in کے دوارہ اور اس کے بعد man attractions جو سامنے ہیں آپ کے تین man pilgrims attractions ہیں یہاں پر tourist places ہیں اور یہ جو religious places ہیں تین یہ آپ کو نام یاد رکھنے ہیں ہری پربت فورٹ اور کارٹھی دروازہ جو ہے یہ man entrance ہے ہری پربت فورٹ یہ پیج میں ہم نے کوشش کیا most important points جو ہے اس کے cover کیے جائے اس کے بعد بھیمگر فورٹ کی بھی اگر ہم آپ نظر لگا لیں جلدی سے ریہاسی فورٹ اس کو کہا جاتا ہے initially it was constructed by بھیم دیو آف ریہاسی لیکن اس کو آپ یاد مت رکھیں یہ man چیز ہے راجہ رشی پار رانہ نے پہلے بنایا man جو اس کو ارخواست کر کے اگر ہم بات کریں اس کے جو ایڈوانسمنٹ ہے بیمگر فورٹ کی جنرل ذراور سنگھ کے دوبارہ کی گئی یہ دونوں نام آپ نے یاد رکھنے ہے اور اس کے جو رینویشن ہے گلاب سنگھ نے بھی کی تھی یہ بھی آپ ساتھ نے یاد رکھنے رشی پار رانہ جنرل ذراور سنگھ مین بیمگر فورٹ ریاسی نون ایس باوے والی ماتا یہ جو اوپر لکھا ہے وہی ہے باوے والی ماتا اوکی تو یہاں آگے بڑھتے دندی دار فورٹ جہاں میا ہتو نے بنایا تھے جہانگیر کے دور میں دندی دار فورٹ کے بعد شالی مار گارڈن کی بات کر رہے تو کرون آف کشمیر کہا جاتا کہا جاتا ہے شالی مار گارڈن کو نشاد باگ کی بات کریں اس گارڈن آف جائے بھی کہا جاتا ہے اس مگل گارڈن سیچیٹی در بینک آف ڈر لکھ بیلٹ 1633 1633 میں آصیف خان نے بنائی تھا نور جہان نور جہان کے بڑے بھائی آصیف خان نے 1633 میں نشاد باگ بنایا تھا شالی مار کے باگ دوسرے نمر پہ آتا ہے چشمی شاہی کی بات کریں اس کو رائیل سپرنگ بھی کہا جاتا ہے مگل گارڈن جو 1632 میں بنا تھا علی مردان خان نے بنایا تھا شاہ جہان نے بنوایا تھا اپنے ایلڈر سن کو گفت کرنے داراشکو کے لئے اور یہ زبرون جو رینج ہے دللے کے اوپر کی طرف تو وہاں پر یہ لکیٹی ہے چشمی شاہی جو ہے جو سپرنگ آگے آگے بڑھتے کوششن ٹو ہے آپ کے سامنے سورت انڈیا کی ہائیست آور آور انڈیا کی ہائیست پیک کی بات کریں تو یہ ہوتی ہے آنا مدی پیک پھر بھی کنفرم کرنے کے اسٹرنگارڈ کی جو ہے جندگڑا پیک آرما کونڈا بھی اس کو کہا جاتا ہے آرما کونڈا آرہ والی کی بات کریں آرہ والی جو ہے اس کی ہائیست پیک گروشکر ہے اس مونٹ ابو بھی کہا جاتا ہے ستپورا رینج کی ہائیست پیک دوبگڑ ہے ویدیان رینج کی ہائیست کے ریٹی آجاتا ہے آرہ والی جو آرہ والی رینج جو ہیں جو مینلی ہریانہ راجستان گجرات میں یہ رینج پڑتی ہیں اور ہمالی ینگ فول مونٹ ہیں لیکن آرہ والی پوچھے اندیا سب سے آرہ پہاڑی ہیں آرہ گروشکر اس کی ہائیست پیک ہے اس کے بعد ویسٹر کہا جاتا ہے ویسٹر گارڈ کو ستپورا رینج کی بات کریں ستپورا اور ویندیا ستپورا اور ویندیا رینج جو ہے یہ سنٹرل ویسٹر پار آرہ 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 جاتی ہیں اور یہ بلاک مونٹین ہے ستپورا ویندیا بلاک مونٹین جب جہاں بلاک مونٹین ہوتی ہیں تو ریفٹ انتاپی ریفر سن اوکے چلو نیکس ہم چلتا یہ رینج کے ریلیٹڈ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رینج کے ریلیٹڈ تھا اوکے آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تھری ہے میں نے یہ چیزیں پہلے بتائی ہوئے بہت ستوڈنس کہہ رہے ہوں گی کہ ریپیٹی آپ لارہ چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ اچھے سے یاد ہو جائیں پھر آپ آگے بڑھو جب آپ کومنٹ میں کروگے سب یہ سب آگیا آگے چلو آپ کومنٹ ضرور کریں آپ بتائیں کہ آپ سب کو یہ چیزیں تیار رہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے which river meet with alakhananda at rudra priyag رد priyag alakhananda سے رد priyag alakhananda سے کوئی سا river ملتا ہے جلدی مدقنی پھر بھی چیک کر لیتے ہیں آنسر مدقنی ہو سکتا ہے رد priyag کی بات چل رہی تو yes مدقنی مدقنی ویشن پریاغ دولی گنگ نند پریاغ مدقنی اور کرن پریاغ پندر اور دیو پریاغ میں بھاگر اور یہ مین ہے دیو پریاغ ملت گنگ ریور بناتے ہیں آئی پنچ پریاغ آپ کو یاد ہوں گے تیستہ ریور کی بات کریں part of which major river system تیستہ ریور جو برمپوطرہ کی ٹرائبوطری برمپوطرہ کی ٹرائبوطری ہے اوکی تو ریور اور اس کی ٹرائبوطری بھی پوچھی جاتی ہے it is very difficult remember اور collectively آپ کو ملتا نہیں یہ سلائیڈ آپ لئے بہت منص سے بنائی ہے امید کرتے ہیں اس سلائیڈ پر آپ نظر لگائیں ساتھ میں روائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ کو سارے نوٹ جتنے بھی سارے نوٹ سا کچھ یہ ہے میں بتا دوں گا نمبر اس پر گندر تو کچھ کیا اگر آپ یاد رکھو نوٹ کم سے کم کر پاؤ گ گنگا کی ٹریبیٹیز بلکل یاد ہونی چھے تاکہ آپ کو پوچھا جائے گوداوری کی ٹریبیٹی تو اس میں ایک دو اپشن میں گنگا ٹریبیٹیز ڈالی ہوگی گنگا کی ٹریبیٹیز آپ گنگا برمپو طرح آپ نے دیکھ لیا یہ ہمالین ریورز اور ان کی ٹریبیٹیز اس کے بعد چھوٹے باقی ریورز ہیں یمونہ تنز ہیڈون چمبل سیدھ بٹوہ کین یمونہ کی ٹریبیٹی ہیں یمونہ ایٹس سیف جو ہے ایک بڑی ٹریبیٹی ہے گنگا کی چمبل کی بنا کریں بنا سندھ بٹوہ چمبل کی ٹریبیٹی بھی آتی ہیں نرمدہ دیکھو یہ گداوری کی یہ پہلے ایک بر یاد کرو اگر ساری نہیں کر سکتے یہ یاد رکھ لو پین گنگا وین گنگا اندرہ وردہ سبری منجری گداوری کی ٹریبیٹی ہیں آگر باقی کی آپ یاد کرنا چاہ رہے تو یاد کر سکتے ہو سکتے ہم بات کرتے ہی گنگا ریوٹی ملتے ملتے ہیں دے پریاغ میں وہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ریوٹی ملتے ملنے سے بھی ہوتا ہے گنگو گلیش 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 شریفترہ خند میں یہ بھی منصر وار لیک نیر تیبت یہ پائے جاتا ہے برمپوترہ کیلاش رینج یہ بھی منصر وار کے نجلی کی ہے ریبت میں نرمدہ کی بات کریں میقال ہیلز امر کن تک ایمپی میں سے اوریجن ہوتا ہے اس کا تاپی اور تپتی کی بات کریں ستھپورا رینج میں ہوتا ہے سپیشل اگر ہم بات کریں بیٹوال ڈسٹرک مدی پردیش کی ایک مہان سے ہوتا ہے مہان نگری ٹون گداوری کا ناسک مہار سے ہوتا ہے اور کرشنا کا مہابلیشور مہار سے کعوری کا برمگیری ہلز کورت کرناتکا سے سبرمتی کا ادائیپور ارولی ہل رجیستان سے اوریجن ہوتا ہے تو یہ اوریجن ریورز کے کہاں کہاں سے ریورز اوریجن ہوتے ہیں جیگرافیکل پوائنٹ آپ کے سلیبس میں سبی سلیبس میں اگر یہاں پر ڈرینیر سیسٹم کی بات کی جائے سب سے بڑا یہاں پر ریور جو ہے اندس 3180 کلومیٹر ہے لیکن اندیا میں جو فلو کر رہا وہ 1414 کلومیٹر ہے برہمپوترا کی 2900 کلومیٹر لیند ہے لیکن اندیا میں سب سے بڑا ریور اندیا سب سے بڑا ریور وہ ہے گنگا ریور پچیس دس یا پچیس سب بہت جگہ ملتا ہے کلومیٹر اس کی لیند سورتھن ریور میں سے بات کر سورتھ ریور میں سے گوداوری ریور سب سے بڑا ریور ہے جس سورتھ کا سب سے بڑا ریور کہا جاتا ہے آگے بڑھتے ہی ہم کیونکہ ریور کی بات چل ریور جمون کشمیر ریور کو دیکھنا چاہیے ریور تاوی جو اورجنیٹ ہوتا جیسے چناب ریور آجاتا ہمارے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہو چناب ریور کا اوریجن بارہ لچھا پاس سے ہوتا ہے جیلم ریور کا اوریجن ویری ناگ سپرنگ سے ہوتا ہے تاوی کا کالی کنڈی گلیشیر یا کلاش کنڈ گلیشیر سے ہوتا ہے راوی ریور کا اوریجن رو تنگ پاس اندرس منصرور لیک کے نزدیک ہوتا ہے کرشن گنگا کرشن ساگر لیک سے ہوتا ہے اور یہ تھا جمون کشمیر کے امپارٹل ریور ان کا اوریجن کہاں سے ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں کچھ امپارٹل ریور کے انشن نیم بھی آپ پوچھا گئے ہیں بہت بار طویقہ سورہ پتری ہے تو یہ بہت بار میں نے ریپیٹ کیا ہے کیونکہ جب تک آپ کوئی اچھے سے یاد نہ ہو جائے تو ریپیٹ میں کرتا رہوں گا اوکی کوشن سکس کی بات کریں تاریخی کشمیر بک کس نے لکھی ہے تاریخ کشمیر بک ملک حیدر نے کچھ امپارٹن تاریخ کشمیر ملک حیدر نے کتاب الہن البرونی راج درسنی جمہ کی ہیسٹری ہے گنیش دارس نے لکھی تھی گلاب نام رام نے اور تاریخ جمہ حسمت اللہ خان نے لکھی تھی یہ بک امپارٹن ہیں جو جمہ کشمیر کی ہیسٹری جن سے ہمیں پتا چلتی ہے اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں کوششن سیون کی طرف ہندو کشمیر کلحان کمپلیٹی کلحان نے راج ترنگینی کو کمپلیٹ کیا تھا اور راج ترنگینی کے دور میں جو کنگ تھا جی سیما اور کلحان کی راج ترنگینی ہے اس کے بارے میں بہت بار میں بتا چکا ہوں راج ترنگینی کلحان نے سنسکرٹ میں لکھی تھی 148 سے 50 تک اور اس کی ترنسلیشن پر بات کریں ملہ احمد جو زینل اب دین کے انڈر کام کرتا تھا ایک پرشن میں ترنسلیٹ کیا تھا ملہ احمد نے راج ترنگینی کو اور اس کا نام بحرول اسمان رکھا گیا تھا گوپی کرشن شاستری نے ہندی میں ترنسلیٹ پرنجان داس ورد فونڈرہ میمبر تو یہ کوششن تھوڑا ہسٹری سے آجاتا ہے موٹی نہرو اور سیار داس انہوں نے سوراج پارٹی بنائی تھی سوراج جو انہوں نے بنائی تھی اور which of the following port is known as Dr. شامر پرساد مکر جی پورٹ نام رکھا گیا کس پورٹ انڈیا کا ممبئی پورٹ نیشن پورٹ جی تائی پورٹ جی کانڈلا پورٹ اور انلین ریو 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 کلگتا پورٹ سول مکنائز پورٹ جی جی جو نہرو پورٹ تھی کچھ امپارٹن پورٹ کے لیٹی پوائنٹ تھی کیونکہ ٹرانسپور and کمیشن ویل ویل دولیو کے سلیبر میں مینشن ہے کوششن 10 ہے کونی نیشن ہائیویز پاسی تھرو یو جمون کشمیر اس گروپ میں کون سا ایسا اپشن ہے جس میں جو بھی نیشن ہائیویز ہیں وہ یو تھی کشمیر سے فلوک کرتے ہیں تو this is اپشن 1 NH 1 NH 44 NH 144 NH جس کشمیر سے لے تک یہ جاتی ہے کشمیر کو لے سے کون سی ہائیویز کنک کرتی ہے that is NH 1 اب نیشن ہائیویز 144 A this is also important NH 144 A جمہور سے پونچ کی طرف جا رہی ہے جمہور جوری پونچ کو کنک کرتی ہے نیشن ہائیویز 144 A this is کنک کرنے والی نیشن ہائیویز کون سی ہے NH 44 largest and longest نیشن ہائیوی بھی ہے نیشن ہائیویز 144 جو ہے برانچ نیشن ہائیویز کنک نیشن کنک کرتی ہے نیشن ہائیویز چیز ہم نے کور کر لی ہے جہاں تک ورس نمبر میں آپ بتا سارے یہ نوٹس اور اس کے علاوہ بہت سارے نوٹس آپ کو آیویییلیبل کروا دی جائیں گے تو یہ ورس نمبر ہے اگر اس پہ آپ ورس میسیج کرتے تو آپ سارے نوٹس مل جائیں اس کار 99 پیز رکھی ہے تاکہ کنٹین کی ویلیو رہے بہت ساری چیزیں جو ایمپارٹن چیزیں ساری کور کی ہوئی ہے جیتنے بھی ٹاپکس ہیں کمپیوٹر انگلیس ریزنگ کے بھی کچھ پیکٹیس سیٹ اور ایمسی سی پانچسو سی پلس ساری چیزیں جیتنے بھی اپلوڈ کی سارے آپ کو آیوییبل کروا دی جائیں جائیں گے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر سکتے اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے سے یاد تھی کہ آپ یہ ریویزن کرنے کے بعد یاد ہوئی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی